بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ جنڈر کے حوالے سے ہے یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کی جنس کیا ہوتی ہے یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بے شمار لوگ مجھ سے کانٹیک کرتے ہیں جب میں نے کچھ ویڈیوز جنڈر کی اپنے چینل پر اپلوڈ کی تو اس کے بعد جو ہے بے شمار لوگوں نے مجھ سے کانٹیک کیا پیشنٹس بھی اس میں ہوتے ہیں یعنی وہ فیمل ہوتی ہیں جو کہ پیگنٹ ہوتی ہیں اور وہی جاننا چاہتی ہیں کہ ان کی جنڈر کیا ہے تو اس تمام سیچویشن کو سامنے ڈکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسی ویڈیو آپ تک گلیور کروں جس میں میں آپ کو چند باتیں بتا دوں جنرل پبلک کے لیے دیکھیں ایلٹرہ ساؤنڈ پر جنڈر نظر آتی ہے لیکن وہ صرف ڈاکٹر کو نظر آتی ہے یعنی جو اپریٹر ہوتا ہے ایلٹرہ ساؤنڈ کا جب وہ اپریٹ کر رہا ہوتا ہے مشین کو فیمل کا ایلٹرہ ساؤنڈ کر رہا ہوتا ہے اس دوران اس کو جنڈر نظر آتی ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جنڈر نظر نہیں بھی آتی کیونکہ بہت دفعہ بیبی کے لیگز جو ہے نا فولڈ ہوئے ہوتے ہیں بہت دفعہ اور کچھ معاملہ ہوتا ہے تو اس لئے جنڈر نہیں بھی نظر آتی لیکن جو لوگ ایکسپرٹ ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جنڈر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں میں ایک جو ہے وہ فوٹو یہاں ویڈیو میں ساتھ پیسٹ کر رہا ہوں جنڈر کا ریسنٹلی وہ فوٹو میں نے جو ہے وہ کیپچر کیا تھا ایک لیڈی کا جب ایلٹرہ ساؤنڈ ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ اس کے ہزبینڈ نے کہا کہ جنڈر بتا دیں تو میں نے ان سے کہا جنڈر ہم نہیں بتاتے جنڈر نہیں بتائی جاتی تو انہوں نے کہا جی وہ فلان 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 جو ہے نا وہ جنڈر اچھا بتا سکتے ہیں ان کو جنڈر اچھا نظر آتا ہے تو مجھے بڑی ہنسی آئی اور میں نے کہا اچھا ان کے ٹیچر اچھے ہوں گے ہمارے ٹیچر نے تو ہمیں یہی بتایا کہ جب کوئی اپنے عملٹی نظر آتی ہے تو وہ جنڈر نظر آتا ہے پھر میں نے یہ کلک کیا جو کلک آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرینڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کلک میں نے اس وقت جو ہے نا وہ لیا اور ایک مجھے بڑی انسی بھی آئی اس وقت اور میں نے کہا جی مجھے نظر نہیں آتا تو بارال یہ بڑا سمپل ہے اور اس کو تو آپ بھی سمجھ سکتے ہوں گے اس کی جنڈر لیکن جنڈر کے حوالے سے نا میں جتنے لوگ بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں ان کو میں یہی سمجھاتا ہوں اور آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں آپ جنڈر جاننے کی کوشش نہ کریں چاہے آپ پاکستان میں ہیں چاہے انڈیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں آوانستان میں ہیں یا کسی دوسرے بھی کنٹری میں ہیں لیکن آپ دیکھیں جنڈر جاننے کی کوشش نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان کے اندر تو جنڈر بتانا جو ہے وہ ایک تو بائی لاو بھی جرم ہے اور شریعت بھی ہماری اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تو جتنے سارے لوگ بھی ہم سے کونٹیک کر رہتے ہیں خدا کے لیے جو ہے وہ جنڈر نہ پوچھا کریں اور جتنے سارے الٹرسون کنوال ڈاکٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ خدا کے لیے وہ نہ بتایا کریں جنڈر میل ہے یا فی میل ہے اس بات کو چھوڑ دیں جنڈر کے پیشے چھوڑ دیں لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے لے کر جنڈر بتا دیتے ہیں میل ہے یا فی میل ہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے نہیں بتانا چاہیے بالکل بھی نہیں بتانا چاہیے کہیں جی ہمیں سامنے میں نہیں آرہا اور پیشنٹس بھی نہ پوچھا کریں خدا کے لیے ہمیں سامنے کے لیے